سلام علیکم ویورز نائے مارفان آج آپ کے ساتھ لائیں ہیں چٹ پٹے تک کے انشاءاللہ آپ کے لئے سپیشل ڈیشیں ٹائے کر کے ضرور دیکھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسی پی میں نے لیا ہے بیف کا گوش اور ان کو کیوب کی شکل میں کٹ کر لیا ہے کیونکہ تکوں کے لئے اسی طرح کا گوش چاہیے ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسی پی دیکھتے جائے گا 3 کے جی میرا بیف ہے اس کے اندر جن ان گرینیٹس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں لیکھتے جائیے گا دیکھیں میرا زیرہ ہے ٹو ٹیبل سپون سابودھنیا ہے وہ بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے دو لیمان ہیں ان کا میں رس لوں گی نچوڑوں گی اس کو گارلک ہے میرا ٹو ٹیبل سپون جنجر بھی ٹو ٹیبل سپون ہے اور ون پیس میں نے لیا ہے پپائیا کا اس کو خرش کرنا ہے مجھے سب کچھ اور اس کے بعد میرے سپائسیز ہیں ریڈ چلی ہے نمک ہے اور گرم مسالہ ہے دائی ہے میری ان سب چیزوں کو ون بائی ون اٹ کریں گے آئل لیا ہے میں نے ہاف کپ کے قریب ہمیں آئل چاہیے ہوگا یہ تمام مسالہ جاتھ ہیں جو اس کے اندر جانے ہیں ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ون بائی ون جنجر اور گارلک کا میں نے اور پپائیا کا اس کو اچھا سا پہلے پیس بنا لیچی اور اس کے بعد اس کو اپنے گوش میں میں شامل کر رہی ہوں تمام مسالہ جاتھ گھوڑ سے دیکھتے جائیے بس ان کو اچھا سا گوش کے ساتھ ہمیں ڈال لینے کے بعد مکس کرنا ہے اچھا سا مرینٹ کرنا ہے اس کے بعد میرے سپائسیز ہیں اس میں گرم مسالہ لال والی مرچ ہے ریڈ چلی میری سالٹ ہے میرا یہ سب ڈال دیا ہے اس کے بعد میں ہاف کپ دہی لے رہی ہوں وہ ڈال دی ہے میں نے دیکھتے جائیے بن بی بن اس کو پھر میں اچھا سا مکس کر لوں گی مکس بہت اچھا سا کرنا ہے کیونکہ اگر کسی بھی بوٹی پہ سے ہمارا مسالہ اگر نہیں جا سکا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اس میں ٹیس نہیں آنا اس لئے اس کو اچھا سا مرینٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا سا مکس کرتے رہی ہے اس کو اور اپنے تمام مسالہ جات کو ایٹ کرتے رہی ہے اب دیکھیں ان کو مکس کر لینے کے بعد اچھا سا اب میں نے اپنے لیمن لیے ان کو اچھا سا اس کو نچوڑ لیتی ہوں اپنے گوش کے اوپر اور اس کو بھی پھر میں اچھا سا مکس کروں گی دائی اور لیمن بہت اچھا ٹیس دیتے ہیں رہ پپایا ہم نے اس لئے ڈالا ہے کہ چپا پیتا کیونکہ وہ گوش کو گلے میں تھوڑی مدد دیتا ہے تو میں تھوڑا سا ضرور ڈالنا ہے اس کے لئے ہمارے دکھیں بہت سوفٹ بنتے ہیں آرام سے کھائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنا زیرا اور سابودھنیا اس کو بھی پیس لیا ہے گرینڈر میں اور اس کو بھی اب میں مکس کر رہی ہوں اس کے ڈالنے کے ساتھ بہت اچھے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی خوشبو تو ہر مسالے میں اپنی الگ الگ ہے اور مکس ہونے کے بعد بہت اچھی آنے لگتی ہے اس کو بھی ڈالنے کے بعد اب میں اچھا سے مکس کروں گی تمام مسالے میرے اس وقت اس میں جا چکے ہیں بہت سے دیکھتے جائیے ٹرائز ضرور کیجئے گا ہم بہت دزیز بنے ہیں بہت شوق سے سب کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح کے پارٹی ہو رہے ہوگی میں اپنا آئیل لوں گی اور اس کو بھی اس پر ڈال دوں گی یہ اس لئے ڈالتے ہیں کہ ہمارے تمام مسالے پر ہمارے گوش کے اوپر اچھا سا لپٹ جاتے ہیں پھر یہ آگ پہ جانے کے بعد کوئلے پہ جانے کے بعد ہٹتے نہیں یہ آئیل ہمارے ڈالنا ضروری ہے اگر یہ نہیں ڈالیں گے تو مسالے کڑک کڑک سے ہو کے سخت ہونے کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آئیل لازمی ڈالیے گا اب اس کو مرینٹ کرنے کے بعد مجھے رکھنا ہے 35 سے 40 منٹ زیادہ نہیں چھوڑنا اس کے بعد اپنی سیخیلیں اور اس پہ تھوڑا سا آئیل لگا لیجئے پھر اس کے بعد ہم اپنے بوٹیاں ڈالنے شروع کریں گے 40 منٹ میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ میں اپنی سیخیں تیار کرنا شروع کر رہی ہوں اس طرح تمام بوٹیوں کو سیخوں پر لگا لوں لگا لوں گی میں اور اس کے بعد آگے کے پر سے جربی دیکھئے گا بنا تو سبی رہے ہوں گے کھا بھی سبی رہے ہوں گے ہم بھی آپ کے ساتھ شاملیں عید پر میری ریسیپٹ ٹائے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ اس نے بھی آپ کو بہت ٹیسٹ آئے گا زیادہ سپیسی چاہیئے تو ریڈ چلی زیادہ یوز کر سکتے ہیں آپ باقی مسالہ جات یہی رکھئے گا انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے آپ کو رہیے گا عید پر میرے ساتھ روز بنا رہی ہوں میں ڈیشیز انشاءاللہ بھی ہم ٹرائے کرتے رہیں گے تمام ریسیپٹ اس کو جب تک عید ہے مناتے رہیے کھاتے رہیے اچھے اچھے ڈیشیز رہیے میرے ساتھ وہاں میں نے اپنی کوئلے کو بھی تیار کر لیا ہے دیکھتے ہیں ابھی آگے یہ ہماری سیخیں تھوڑی بہت تیار ہو چکی ہیں ہاتھ کے ہاتھ بنتی جائیں گی رکھتے جائیں گے ٹرائے کرتے جائیں گے ٹیسٹ لے یہ میری آگ دیکھیں ادھر ایک طرف میں نے کوئلے رکھ دیئے تھے ان کو اچھا سا ہم نے اپنا تیار کر لیا ہے کوئلے کو سلگا لیا ہے تھوڑا سا دھوا تو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے اچھے ٹیسٹ کیلئے تھوڑی سی تکلیبی ساتھ اٹھانے پڑے گی یہ ہماری سیخوں پہ ہمارے کوئلوں پہ سیخیں چلی گئی ہیں اور یہ دکھیں ہمارے بننا شروع ہو گئے ہیں خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے بناتے جائیے کھاتے جائیے پسند آئے بتائیے گا ضرور کمنٹ باکس میں یہ ریڈی ہو گئے ہیں میرے تکے ڈش آؤٹ کر لیا ہے میں نے بہت اچھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ خوشبو بھی اچھے آ رہی ہے پسند آجے میری ڈش تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا کل ایک بہت ڈیفرنٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں کل کی ریسیپی کو مص نہیں کیجئے گا انشاءاللہ وہ بہت زیادہ یونک ہے پسند بہت آئے گی بہت لائٹ اس کے اندر سپائسز ہیں لیکن ٹیز بہت لا جواب ہے ہماری وہ ٹیڈیشنل دیش ہے انشاءاللہ کل بتاتی ہوں وہ آپ کو میں آج آپ انجوائے کیجئے تکے اید اسپیشل اید العظام میں آپ کے ساتھ اید مبارک دعاوں میں یاد رکھیے گا رہیے گا ساتھ ساتھ بناتے رہیں گی اید کی ڈیشیز اور شیئر کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل پھر نئی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ